وعلیم سلام علیہ وسلم وعلیم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم بزارت کرنا پہلیں بسٹک رحمیان خوان تو جیف میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں بکریوں کے بچے ہیں دو ماہ تین ماہ کے تو ابھی بکریوں کے لے کر آئے ہیں مکی جیمی میں ہاترپور والی سائٹ سے ان کے بچوں کو بخار ہو جاتا ہے آپ اس طرح کریں فوراں فوراں آپ سیفر لکھیں ٹیکے ہیں ٹیکہ ملے گا سیفر کا سیفر عام طور پہ یہ جو ویٹنری میڈیسنز والے ہیں اس کو عام زبان میں سیفر کا کہتے ہیں سیفر لیکن وہ ہوتا ہے سیفر سی ای 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 ف ای 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 آر ٹیک ہو گیا سیفر کے آپ ان کو وزن کے حساب سے کوئی ان کو لگے گا کوئی ایک ایک سی سی کا ٹیکہ بڑے بڑے جانور کو جو ہوتا ہے نا وہ ہم دس سی سی کا لگاتے ہیں اور بکری کو پانچ سی سی کا اس پہ میری جان آپ نے سیفر کے انجیکشن ان کو لگائیں بخار فوراں ٹھیک ہو جائے گا سیفر کے انجیکشن لگائیں اور مجھے بتائیں اور کھانسی بھی ہے کھانسی کے لیے کھانسی بھی اللہ فضل کرے گا کھانسی کے لیے ایک سلائن الیکچری بنا کے وہ رکھیں سلائن الیکچری بازار سے نہیں لینی آپ نے خود اپنے خود تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کا فارمولہ میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ السی لے لیں دو سو پچاس گرام ٹھیک ہے ملٹھی لے لیں ایک سو پچیس گرام ملٹھی ایک سو پچیس گرام ٹھیک ہے اور نوشادر لے لیں پچاس گرام نوشادر پچاس گرام اور گوڑ لے لیں دو سو پچاس گرام ٹھیک ہے اور جو انڈیا والے اگر یہ پروگرام میرا دیکھ رہے ہیں تو پلیز لسی کو انگلیش میں کہا جاتا ہے لین سیڈ اور ملٹھی ملٹھی کو کہا جاتا ہے لیکو رائس اور نوشادر جو ہوتا ہے اس کا ٹیکنیکل نام یا کیمیکل نام ہوتا ہے امونیم کلورائٹ اور گوڑ ہم کہتے ہیں یہ شوگر کین سے جو بنتا ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں جیگری جیگری یا شکر یا گوڑ وہ آپ لے لیں آپ ان سب کو ملا کے سیلائن الیکچری اور یہ چھوٹے بچوں کو آپ پانچ پانچ گرام صبح پانچ گرام دوپیر پانچ گرام شام کو دیں اور بڑے جو بکریاں ہیں بکرے ہیں ان کو بیس بیس گرام آپ ان کو کھلاتے جائیں یہ بڑے مزیدار سیکل کند ٹائپ پن جائے گی چلیں وہ استعمال کر لیں لیکن بہتر ہی ہے کہ اپنے گھر کی بنائیں گے تو آپ کو تسلی ہوگی اور مجھے بھی تسلی ہوگی کہ میں ٹھیک چیز کھلا رہا ہوں چلیں نیکس ٹائم وہ کر لیں گے انشاءاللہ تو ابھی انجیکشن لگوا دیں آپ کے سینے سیفر آگا ہاں جی سیفر اور ابھی چکے رمضان ہے نا تو میں صرف کالز لے رہا ہوں ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن وہ کالز جو ہیں کل میری پرسون فارٹی ٹو کالز تھی تو وہ لوگوں کی ساری کے جواب بعد میں رات کو دینا میں میرے بس کی بات نہیں ہے وہ دیر لگ جاتی ہے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو کئی کو تین تین چار چار دن لگ جائیں جنہوں نے تفصیل سے پوچھنی ہوتی ہے چیزیں اور جنہوں نے آگے آگے سے تھوڑا سا مزا لینا ہوتا ہے کہ جی یہ آپ میری تھوڑی بات کو آپ زیادہ سمجھتے ہوئے پلیز نوٹ فرمالیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ان پر عمل کریں ٹھیک ہے رکھنے اکے اللہ حافظ بسم اللہ دعا بھی کروں گا ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جو امانت دار نہیں وہ ایمان دار نہیں جسے اہد کا پاس نہیں اس کا کچھ دین نہیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں فی امان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ